اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چنہ چاٹ جس کے لئے میں چاہیئے دو درمیان سائز کے آلو جن کو ہم نے بوائل کر کے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے ایک درمیانی پیاز بری کٹی ہوئی فور ٹیبل سپون آئل پچاس گرام پانی میں بگوئی ہوئی امبلی بری کٹی ہوئی بن گوبی دو سو پچاس گرام چنوں کو سات سے آٹھ گھنٹے بھگو کر اُبا لیں دو گلاس چنوں کا پانی جس میں ہم نے چنیں بوائل کیے تھے چھار مسالہ وان ٹی سپون کٹی لان میچ ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اب ہم ایک پتیلہ لیں گے اور چولہ آن کر دیں گے سب سے پہلے ہم پتیلے میں آئل شامل کریں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں پیاس کا ٹی وی ہاف شامل کریں گے اور اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اور چولے کی فلیم ہم نیچے سلو ہی رکھیں گے تاکہ پیاس جلے نہیں جب پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نمک شامل کریں گے کٹی بھی لال میرچ شامل کریں گے پھر ایک سے دو چمچ چلا کر اس میں ہم چنوں کا پانی شامل کر دیں گے اس وقت ہم نیچے چولے کی فلیم تیز کر دیں گے جب اس کو بالا آجائے تو تب ہم اس میں چنیں بھی شامل کر دیں گے پھر اس میں چار مسالہ بھی ڈال دیں گے اور املی کا پانی بھی شامل کر دیں گے اب پھر سے ایک دفعہ اوال آجائے تو اس میں ہم آلو شامل کریں گے آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کی گریوی گاڑی ہو جائے اب ہم چنہ چار بول میں ڈالیں گے اس کے اوپر پیاس بنگو بھی اور ٹیماتر ڈال دیں گے اور ہس پہ پسند چار مسالہ ڈال دیں گے ہماری چنہ چار تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں موسیقی 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 موسیقی